اسلام علیکم ڈاکٹر سلطان رضا کراچی سے آج کا ٹاپک چکر ورٹیگو یا ورٹائیگو یہ ایک اہم مسئلہ ہے اہم بیماری کی علامت ہے اور انتہائی پریشان کن بھی اس کی مینلی دو تین مجوہات ہوتی ہیں آج کل اس کی کیا وجہ زیادہ ہے اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے اس کی کیا احتیاط ہے میں آپ کو عارف کروں گا اس چھوٹے سے بیانیے میں سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر لیٹے لیٹے چکر آتے ہیں تو اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یا تو کان کی کوئی تکلیف ہوتی ہے یہ برین کا کوئی ڈیس آرڈر ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ چکر ایسے ہوتے ہیں جو چلنے سے آتے ہیں کچھ چکر اٹھنے بیٹھنے سے آتے ہیں چکر کی ایک بڑی وجہ بدحضنی بھی ہوتی ہے عام طور پر حازمے کی خرابی اوور ایٹنگ چکنی تلیوی چیزیں یا رات میں کھانے میں دعوت وغیرہ کا استعمال چکر کا باعث بنتا ہے ان سب کی الگ الگ دوائیوں ہوتی ہیں اس کی علامات اور سمٹمز کے حساب سے استعمال کرائی جاتی ہے آج کل کے اس زمانے میں زیادہ تر جو چکر کی وجہ ہے وہ سروائیکل اسپونڈولائسز ہے بعض دفعہ اس میں شدید ترین چکر کا دورہ پڑتا ہے تین سے چار دن شدید رہتا ہے اور اس میں متلی الٹی بھی ہوتی ہے نوجوان مریض بھی ہے تو وہ بھی دیوارے پکڑ کے چلتا ہے سروائیکل اسپونڈولائسز کی بڑی وجہ آج کل لیٹ کے موبائل کا استعمال یا ٹی وی دیکھنا ہے یہ چھوٹے بچوں میں بھی ہو سکتا ہے نوجوان عمر میں بھی ہو سکتا ہے بڑی عمر کے لوگوں میں بھی لازمی طور پر یہ پرابلم ہو جاتی ہے ہر کوئی اس کو سروائیو کرتا ہے لیکن نظرانداز بھی کرتا ہے اب میں کچھ علامات کے ساتھ آپ کو عدویات اور اس کا علاج بتاتا ہوں سب سے پہلے اگر لیٹنے سے چکر آتے ہیں جس کی وجہ کان کی کوئی تکلیف ہوتی ہے یا سروائیکل کی پرابلم ہوتی ہے یا برین میں کوئی ڈیس آرڈر ہوتا ہے اگر مریض چھت کی طرف دیکھتا ہے یا بستر پہ کروٹ لیتا ہے تو سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ دورہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریض اپنے بیٹ کو یا اپنی بیٹ شیٹ کو پکڑنے لگتا ہے یا بیٹ کی دیواروں کو پکڑنے لگتا ہے کہ میں بس گر جاؤں گا اور مجھے کچھ ہو جائے گا ایسے میں کونیم 30 بہت بہترین کام کرتی ہے ایک خوراک سے ہی واضح طور پر فرق پڑتا ہے ساتھ میں سروائیکل سپونڈلائسز کا علاج بھی کریں اس کے لیے میں ٹیلوریم 1 ایم ویکلی استعمال کرواتا ہوں یہ کل کے لیے فلور 1 ایم بھی دی جا سکتی ہے صحیح تشخیص ہونے کے بعد بعض دفعہ چک کر گاری میں سفر کرنے سے آتے ہیں اس میں کوکیولس میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے بعض دفعہ چک کر بلیڈ پیشن لو ہونے کی وجہ سے آتے ہیں اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ گردن کی طرف سے درد ہوتا ہے نیک میں درد ہوتا ہے اوپر کی طرف سر کی طرف جاتا ہے اور بعض دفعہ آگے چہرے پہ آنکھوں کی طرف بھی آتا ہے اس میں جیلسیمیم دوہ بنتی ہے ایک سر کا درد یا چکر ہائی بلیڈ پیشن ہونے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں جس میں سر میں درد شروع ہوتا ہے اور نیچے کی جانب گردن کی طرف آتا ہے اس میں کوکیولس دوہ بہت اچھا کام کرتی ہے بعض چکر ایسے ہوتے ہیں کہ مریض سر کو پکڑتا ہے اور سر ہلانے سے فوراں تکلیف ہوتی ہے چکر آدمی لگتے ہیں اس میں بیلیڈونر اور برائیونیا اچھی عدویات میں سے ہیں اگر بدحضمی اور حازمی کی خرابی کی وجہ سے چکر آتے ہیں تو اس میں پلسٹیلا تھائٹی پوٹینسی میں حازمی کی خرابی کو بھی درست کرتی ہے اور چکر کو بھی صحیح کر دیتی ہے ہائی بلیڈ پریشر ہو یا لو بلیڈ پریشر ہو ان دونوں تکلیف کا باعث جو ہے چکر بنتے ہیں بعض دفعہ بہت زیادہ ہائی بلیڈ پریشر ہوتا ہے اور بیٹھے بیٹھے بھی چکر آنے لگتے ہیں اس میں مریض کا پہلے بلیڈ پریشر چیک کیا جائے اگر بلیڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہے تو کلینک میں فوری طور پہ ایلیم سٹائیوہ مدہ ٹینچر کے ایک گھونٹ پانی میں چالیس قطرے دینے سے چند ہی منٹ میں بلیڈ پریشر بھی بہتر ہو جاتا ہے اور چکر بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہو جاتے ہیں بعض بچوں میں اور بڑوں میں چکر کا ایک بڑا سبب آنکھوں کی کمزوری بھی بنتا ہے ایسے بچے جن کی آنکھوں میں درد ہوتا ہے آنکھیں کمزور ہوتی ہیں آنکھوں میں دھن لات آتی ہے آنکھوں میں پانی آتا ہے اور اٹھنے بیٹنے میں چکر آنے لگتے ہیں اور وہ جب کلاس روم میں بورد دیکھتے ہیں تو ان کو اپنی آنکھیں چندھیانی پڑتی ہیں یا ٹی وی دیکھتے وقت یا موبائل کے استعمال کرتے وقت آنکھوں کو چندھیانی پڑتا ہے اس میں بہترین دوہ جیلسیمیم بنتی ہے اور سیکنڈ سٹیج پہ یا اس کے ساتھ ہی سمٹمز کے حساب سے دوسری دوہ روٹہ استعمال کی جا سکتی ہے یہ وہ عدویات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی جو عام طور پر کلینیکل روٹین میں استعمال ہوتی ہیں اور ان کا کلینیکل پریکٹس میں میرا اچھا تجربہ ہے اب میں آپ سے اجازہ چاہوں گا ڈاکٹر سلطان رضا فرام کراچی